سوچنگ بہت زیادہ ہیپی تھی کہ وہ فانگزر کی آئیز بنی ہے اس کی وجہ سے وہ پھر سے سب دیکھنے میں سکسیسفول ہوا ہے اب جب وہ اسے دیکھ سکتا ہے تو وہ اس کی سمیل اور اس کو پھر سے یاد رکھ پائے گا جس پر تو اس کو بولتی ہے کہ لسن ٹو دہ ساؤنڈ یہ اس کی ہے تو وہ یاد دلاتا ہے کہ وہ بھی تو اس کا ہی ہے پھر وہ فانگزر کے ساتھ باہر جانے کے لیے ریڈی ہوتی ہے اور بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوتی ہے پھر جب وہ وہاں آتا ہے تو اس کو پہلے کس کرتی ہے تاکہ وہ دیکھ سکے کہ وہ کیسی لگ رہی ہے تو وہ دیکھ کر اس کی تعریف کرتا ہے کہ وہ بہت زیادہ سندہ دیکھ رہی ہے دونوں ساتھ میں باہر جاتے ہیں جب بھی اسے نظر نہیں آتا تو پھر اس کو کس کرتا ہے جس سے وہ پھر سے سب کچھ دیکھ پا رہا ہوتا ہے دونوں امیوزمنٹ پارک میں جاتے ہیں وہ اس کی شوٹنگ میں ہیلپ کرواتے ہوئے بہت زیادہ اس کے کلوز ہوتا ہے اور دونوں ایک دوسری کی کمپنی کو انجوائی کرتے رہتے ہیں اور دونوں ساتھ میں وہاں کی باقی سبھی چیزوں کی بھی بہت زیادہ انجوائی کر کے ہیپی ہوتے رہتے ہیں پھر وہ اس کو پوچھتا ہے کہ وہ جانتی ہے کہ وہ اس پرفیوم کو مارکیٹ میں کیوں نہیں لاتا ہے اس سے لگتا ہے کہ اس کی موم کی میمری ہے اس لیے مگر بولتا ہے کہ نہیں یہ پرفیوم اس کے ڈیڈ اور موم کے بیچ میں لف ٹوکن تھی اور اس پرفیوم کی وجہ سے اب تم بھی مجھے مل گئی ہو تو یہ میرے لیے بہت لکی ہے تو میں اسے پبلک کے سامنے نہیں لانا چاہتا ہوں یہ پرفیوم میرے لیے بہت ہی خاص معنی رکھتی ہے آئے فیس کو پوچھتا ہے کہ کیا وہ اس کی فاریور آئیز اور اس کی ورلڈ بنے گی وہ یس بولتی ہے تو اس کو کس کرنے لگتا ہے پھر تب ہی ماسٹر شو ان کو دور سے رومنس کرتے دیکھ کر تو بہت زیادہ اینگری ہو جاتا ہے پھر جب فنگزا اس کی بتائی گی ٹرین کا ٹکٹ لینے جاتا ہے ماسٹر شو وہاں اس کے پاس آ جاتا ہے اور اس کو جا کر زور کا تھپر مار دیتا ہے اور اس کو بولتا ہے اگر وہ فنگزا کے ساتھ گھر پر رومنس کرتی تو اسے پرابلم نہیں تھی مگر وہ اپنا مشن بھول کر اس طرح عام یہ سب کرے گی تو اسے بلکل بھی وہ آلاو نہیں کرے گا آئے فے اسے نیو مشن دیتا ہے اس کی سزا کے طور پر کہ لسن ٹو دا ساؤنڈ صرف نہیں بلکہ اب اسے اس کے سبھی پرفیومز کے فارمولز کو بھی چرا کر دے گی وہ جس پر سن کر اسے بھی غصہ آتا ہے تو وہ چیخ کر بولتے ہیں کہ وہ فنگزا کے ساتھ کیا کرنے والا ہے مگر ماسٹر شو کو اس کی ٹون اچھی نہیں لگتی کہ اس کی حمد کیسے ہوئی اس سے ایسے بات کرنے کی اور اس کو یاد کرواتا ہے کہ وہ اس کے ٹکڑوں پر پلنے والے ڈاگ سے زیادہ ویلیو نہیں رکھتی ہے وہ بھی اس کا ہارٹ چٹک کر بولتی ہے اور وہ بھی یاد رکھے کہ ڈاگ پھر بائٹ بھی کرتے ہیں ادھر وہ اس کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر اس نے اس کی بات نہ مانی تو اچھا نہیں ہوگا مگر سوشنگ بھی بولتی ہے کہ تم بھی فنگزا کو ذرا ٹچ کر کے بھی دیکھنا ادھر فنگزا جب ٹون کی ٹکٹ لے کر واپس آتا ہے تو سوشنگ اپنی جگہ سے غائب تھی جس پر وہ سمیل غائب ہونے کی وجہ سے تو اس کی سائٹ بھی چلی جاتی ہے وہ اسے آوازیں لگانے لگتا ہے کچھ دیر کے بعد تو وہ بھی وہاں پر فنگزا کے پاس پہنچ جاتی ہے اور فوراں سے اس کو حق کر لیتی ہے واپس جا کر وہ میرر میں دیکھتی ہے ماسٹر شوک کے اسے تھپر مارنے کی وجہ سے اس کے فیس پر واؤن بن چکا تھا اور اس کی بات کو یاد کر کے تو ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ماسٹر شوک کی اور کوئی بات نہیں مانے گی ادھر اینہ فنگزا کو سوشنگ کے بارے میں برا بول رہی تھی تو وہ اس کو پھر سے منع کر رہا تھا کہ سوچنگ اس کی گرر فرین ہے تو اب اس کے بارے میں وہ کچھ بھی برا مت بولے وہ اس کے بارے میں کچھ بھی غلط نہیں سنے گا سوچنگ ادھر ان کی باتیں سن رہی تھی اور اینہ فنگزا کو لگانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ اس نے اس کے فیس پر وہ ان کو بھی دیکھا ہے کیا نہ جانے کس کے ساتھ مو کالا کر کے آئی ہے تب ہی وہ وہاں جا کر ان کو بتاتی ہے کہ وہ سب سن چکی ہے فنگزا جلدی سے جا کر اس سے پھونے لگتا ہے کہ وہ ٹھیک تو ہے نا ادھر اس کے فیس پر ماسٹر شوک کے تھبر کے نشان تھے پر فنگزا کو ابھی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا تو اس وجہ سے وہ کچھ دیکھ نہیں پا رہا تھا وہ اس کو بولتی کہ وہ ٹھیک ہے اور میڈیسن لے کر تو جلد واپس آ جائے گی اس کے پاس اور وہاں سے چلی جاتی ہے جب وہ میڈیسن لے کر واپس جاتی ہے فنگزا کو کال کر کے جلد گھر واپس آنے کا بتا رہی ہوتی ہے تب ہی اس کے پیچھے ماسٹر شوک کے بھیجے گئے آدمی آ جاتے ہیں اور اس کا سل بھی چین لیتے ہیں ادھر فنگزا جو کہ اس سے بات کر رہا تھا ابھی تک سل اس کے ہاتھ میں تھا ادھر وہ فائٹ کی آواز سن رہا تھا سوچنگ پھر ان سے فائٹ کرتے کرتے تو ان سے بیٹ ہونے لگتی ہے تب ہی فنگزا اس کے ہلپ کرنے کے لیے وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور ان کو مارنے پیٹنے لگتا ہے اور فائٹ کرنے لگتا ہے ادھر ان سب کو لگتا ہے کہ فنگزا تو بلائنڈ ہے تو جا کر اسے مارنے پیٹنے کے لیے سب ہی اکٹھے ہوتے ہیں سوچنگ اس کی ڈال بنتے ہوئے ان کو بتاتی ہے کہ وہ کس غلط فہمی میں ہے اب وہ بلائنڈ نہیں ہے مگر جیسے ہی وہ سبھی لوگ سوچنگ پر اٹیک کرتے ہیں اس کو بچاتے بچاتے تو فنگزا کو سوڑ کا گھاو لگ جاتا ہے وہ ہٹ ہو جاتا ہے پھر فنگزا کو ڈاکٹر کچھ سمیل کرواتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی سمیل سنس کچھ دیر کے لیے جا چکی ہے جس پر وہ دونوں وریر ہوتے ہیں تو ڈاکٹر ان کو بتاتا ہے کہ کچھ سمیے کے ریسٹ کے بعد تو وہ پھر سے ٹھیک ہو جائے گا تب ہی اینا بھی بھاگی بھاگی وہاں آ کر سوچنگ کو گالی دینے لگتی ہے کہ ماسٹر شو کو آنسر کرنے چلی جاتی ہے جب وہ اس سے پوچھتی ہے تو وہ مکر جاتا ہے کہ اس نے گھنڈے نہیں بھیجے تھے تو وہ سوچنے لگتی ہے کہ پھر کون ہو سکتا ہے پھر وہ اندر جانے کی بجائے سائٹ پر اینا کی فنگزا سے باتیں سننے لگتی ہے جو کہ فنگزا کو چھونے کی کوشش کرتی ہے مگر وہ اس سے خود کو چھونے کیلئے علاو نہیں کرتا ہے جس پر اس سے اپنے لب کا وشواز دلانے پر لگی ہوئی تھی کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی بھی اس سے لب نہیں کر سکتا ہے سوچنے اس کی بات سن کر تو کلاپ کرتی ہے کہ بڑی ایکٹنگ ہے ایک دم اینا اس فنگزا کو یاد دلاتی ہے کہ ایٹین ہیئر سے کیسے اس کے ساتھ ہے اور سوچنے تو کل کی آئی ہوئی کوئی دو ٹکے کی عورت ہے تو سوچنے اس کو جان میں پھنسانے کے لئے بولتی ہے اس نے تو فنگزا کی جان بچائی ہے اور اس کے لئے مار بھی کھائی ہے مگر اینا فلو میں بول جاتی ہے تم نے ہی وہ فنگزا تھا جس کو سوڑ لگی تھی تو سوچنے اس کو بولتی ہے کمال کی نالج ہے پر تمہیں اس سب کے بارے میں پتا کیسے چلا کہ میں نے اس سے نہیں بلکہ اس نے مجھے بچایا تھا اور پھر تمہیں تو کسی نے فنگزا کے ہسپیٹلائز ہونے کبھی نہیں بتایا تھا تو پھر سب سے پہلے بھاگی بھاگی تم یہاں پر کیسے پہنچ گئی اور پھر پکڑ لیتی ہے کہ کل جو ان نے بھیجے تھے وہ کہیں تم نے تو نہیں بھیجے تھے جس کو سن کر تو سوچنگ کو تھپر مانے جاتی ہے پر وہ اس سے ہی نیچے پھینک دیتی ہے فنگزا کو پھر وہ منانے لگتی ہے کہ یہ سب کچھ وہ اس کے لئے کر رہی ہے اور کسی بھی قیمت پر سوچنگ کو اس سے دور کرنا چاہتی ہے جس پر فنگزا اسے سوچنگ سے اپلوجائز کرنے کا بولتا ہے اور اس کو یہ بھی بولتا ہے کہ وہ پھر کبھی اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا ہے اس کے سامنے ماتا ہے اتھر راستے پر جاتے ہوئے تو اینہ کو اس کا ساتھ ہی ماسٹر شو مل جاتا ہے اسے سیٹ دیکھ کر تو اسے گیوپ نہ کرنے کے لئے انکاریج کرنے لگتا ہے فنگزا اور سوچنگ کا رومنٹک موڈ آن ہوتا ہے مگر اینہ ان کے رنگ میں بنگ ڈالنے کے لئے وہاں پر پہنچ جاتی ہے اور ان کو بتاتی ہے کہ وہ اپنا سامان لینے آئی ہے اندر جا کر تو فنگزا کے پرفیوم کے فارمولز کو چوری کرنے لگتی ہے اتھر وہ دونوں اس کے جانے کا ویٹ کر رہے تھے جاتے جاتے تو اس سے پوچھتی ہے فنگزا کے دل میں اس کے لئے ذرہ بھی کچھ نہیں ہے کیا اور اتنے سالوں کو ریلیشن ایسے ہی جانے دے گا مگر فنگزا اس کو جانے کا بولتا ہے کہ وہ جہاں بھی رہے ہیپی رہے بس اتھر وہ بھی باہر جا کر یو ایس بی پکڑ کر بولتی ہے اس کا بدلہ تو ضرور لے کر رہے گی اس سے اتھر فنگزا اور سوچنگ کی رومنٹک موڈ میں جہاں پر بریک لگی تھی اس سے اٹھا کر روم ملنے جاتے ہو یہ بتاتا ہے کہ دوبارہ سے سٹارٹ کرنے لگا ہے اور وہاں پر روم ملنے جا کر اس کے ساتھ دوبارہ سے انٹی میٹ ہو جاتا ہے پھر کچھ دنوں کے بعد ان کو نیوز میں معلوم ہوتا ہے کہ فنگزا کے پرفیوم کے فارمولز تو لیک ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے سب لوگ دھڑا دھڑ نکلی پرفیومز بیچ رہے ہیں اور فنگزا کے ساتھ جڑی بڑی کمپنیز کو بزنس میں نقصان ہو رہا ہے نکلی پرفیومز کی وجہ سے سوچنگ اس کو سٹ دیکھ کر تو اس کو اپنے ساتھ ہونے کا وشواس دلاتی ہے پھر تبھی کچھ لوگ غصے میں اپنے بزنس کے ٹھپ ہونے کا بندہ لینے کے لیے فنگزا کے فلائٹ میں گھوس آتے ہیں مگر فنگزا کو بچانے کے لیے سوچنگ انسفائٹ کرتی ہے وہ لوگ فنگزا سے اپنے بزنس کا نقصان کی بھرپائی کے لیے کمپنسیشن مانگ رہے تھے جس پر فنگزا اپنی غلطی کو مانتا ہے کہ وہ سب کی بھرپائی ضرور کرے گا تو وہ لوگ جا سکتے ہیں ان کے جانے کے بعد فنگزا سوچنگ کو بریک اپ کرنے کا بولتا ہے اس سے لگتا ہے کہ وہ سب کچھ لاسٹ کر چکا ہے تو سوچنگ کا اب اس کے ساتھ کوئی بھی فیوچر نہیں ہوگا بہہ وہ جانا نہیں چاہتی تھی اس اپنے لوگ کا وشواست دلانے لگتی ہے مگر پھر بھی وہ اسے پرفیوم کی باٹل دے کر باہر نکالنے لگتا ہے اور اس کو بولتا ہے کہ ویسے بھی وہ اسی کے لیے تو یہاں پر آئی تھی اور دور بند کر دیتا ہے پر وہ اسے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی کافی دیت تک اس کے دور پر رہتی ہے مگر فنگزا اس کی کوئی بات نہیں سن رہا تھا پھر وہ اینہ کو سپائے کرنے جاتی ہے تو اس سے وہاں پر جا کر پتا چلتا ہے اور اس سے بھی چیپ طرح سے ٹریٹ کر رہا تھا تو اینہ اس سے لیے گئے اپنے پیسے اس کے موں پر مار کر وہاں سے الگ ہو جاتی ہے سوچنگ پھر اینہ کے پیچھے جاتی ہے اور اس کو الگ لے جا کر بتاتی ہے کہ اسے پتا چل کے فنگزا کو تباہ کرنے والی اینہ ہے کوئی اور نہیں جس پر تو اینہ بھی اس کو چڑھاتی ہے کہ وہ اسے پاگل بنا رہی ہے کیا وہ بھی جانتی ہے کہ سوچنگ کو بھی ماسٹر شو نے مشن پر فنگزا کے پاس پیجا ہے تو دونوں کی سیچویشن سیم ہی ہے دونوں ہی جھوٹی اور غددار ہیں مگر سوچنگ اس کو بولتی ہے اس نے فنگزا کو کبھی ہٹ نہیں کیا ہے اور اینہ کے پاس فنگزا کی باقی بچی ہوئی انفرمیشن مانگنے لگتی ہے تاکہ اس کو سیف کر سکے اینہ اس کو اپنے سامنے گھڑنے ٹیکنے کا بولتی ہے یہ پھر تبھی اس کو باقی کی انفرمیشن دے گی جب وہ اس کے سامنے اپنے نیز ڈاؤن کرتی ہے تو اس کا خوب مزاق بنانے لگتی ہے اور پھر سوچنگ کو بولتی ہے اب وہ فنگزا کے لئے کچھ بھی کرے مگر وہ اس سے کبھی بھی اس طرح لب نہیں کر پائے گا اور اس نے اس کی سبھی باتوں کو ریکارڈ کر لیا ہے مگر تبھی فنگزا وہاں آ جاتا ہے اور وہ ان دونوں کی باتوں کو سن چکا تھا کہ دونوں ہی اس کے لئے غددار ہیں اور پھر تھوڑے سے سوچنگ سے نراز ہو رہا تھا کہ اس کے لئے گھٹنے ٹیک کر اس نے اسے اور زیادہ شرمندہ کر دیا ہے مطلب وہ چاہتا تھا کہ اینا کے سامنے وہ نہ جھکتی بکوز اب ان دونوں کا کوئی ریلیشن نہیں ہے دونوں بریک اپ کر چکے ہیں اب جب کہ فنگزا سبھی سن چکا تھا اینا اسے اپنی صفائیہ دینے لگتی ہے مگر وہ ان دونوں کی کوئی بھی بات نہیں سننا چاہتا تھا تو اینا کو چکچا وہاں سے چلے جانے کا بولتا ہے کہ وہ پولیس کو اس سب میں انوال نہیں کرنا چاہتا ہے ادھر اینا جاتے ہوئے تو سوچنگ کو ماسٹر شو کی دھمکی دے کر جاتی ہے اگر اسے کچھ نہیں ملا تو سوچنگ کو بھی کچھ نہیں ملنے دے گی فازنگ سوچنگ سے نراز تھا کہ دونوں پہلے ہی بریک اپ کر چکے ہیں تو اس کا اس سے اب کچھ لینا دینا نہیں ہے پھر تب ہی سوچنگ کو ماسٹر شو کال کر کے اپنے پاس بلا رہا تھا اگر وہ فنگزا کو زندہ دیکھنا چاہتی ہے تو اسے اس کی بات سننا ہوگی اس سے بلا کر تو اسے وان کرنے لگتا ہے مگر تب ہی اس کو اس کے فادر کے اپراد سے واپس آ جانے کا بتایا جاتا ہے جو کہ سوچنگ سے اسے مس بیہیو کرتے ہوئے تو دیکھ چکے تھے اور اسے ایسا کرنے پر ڈاننے لگتے ہیں تب ہی وہاں سے جاتی ہے اس کے ڈیٹ کو لسن ڈو دا ساؤنڈ کی سمیل آ رہی تھی اور وہ پوچھنے لگتے ہیں سوچنگ بھی فوراں سے بتا دیتی ہے کہ ہاں یہ وہی پرفیوم ہے مگر ماسٹر شو نہیں چاہتا تھا کہ اس کے ڈیٹ کو پتا چلے جس پر تو وہ سوچنگ کو اسے اپنے ڈیٹ کے سامنے چپ رہنے کا بولنے لگتا ہے مگر وہ چپ نہیں رہتی ہے پھر ماسٹر شو کا ڈیٹ بھی سوچنگ سے پہنے لگتا ہے کہ اسے یہ پرفیوم فانگین نامی وومن نے دی ہے کیا مگر بتاتی ہے کہ اسے تو یہ فانگزی نے دی ہے جو کہ فانگین کا سن ہے اس کے ڈیٹ ماسٹر شو کو دور لے جانے کے بولتے ہیں تاکہ سوچنگ سے بات کر سکیں پھر وہ ماسٹر شو کے ڈیٹ کو دیکھ کر فانگزی کو سیف کرنے کی ریکویسٹ کرتی ہے کہ ماسٹر شو اس کے ساتھ بہت برا کرنے والا ہے جس پر تو اسے بتانے رکھتے ہیں کہ فانگین اور وہ ایک دوسرے کو لف کرتے تھے اور اس نے ان کو وہ پرفیوم دی تھی لف ٹوکن کے طور پر اور ان کی فیملی فانگین سے شادی کرنے کے لیے ان کو علاو نہیں کر رہی تھی اور وہ اس سمیں پریگنٹ تھی اور پھر ان کی فیملی پوزیشن کو پانے کے لیے ان کی موم نے اسے فانگین سے دور کر دیا تھا اور ان کی موم نے فانگین کو پیسوں کے لیے ان کے پیچھے پڑے کوئی لڑکی کی طرح ٹریٹ کر کے تو اسے پیسے دے کر بہتی زیادہ مس بیہیو کیا تھا اور ابھی فانگزی کا نام سن کر تو ان کو پتا چلا ہے کہ اچھا تو وہ ان کا اور فانگین کا بیٹا ہے اور اس کو بتانے لگتے ہیں کہ جب وہ لوگ سیپریٹ ہو گئے اس کے بعد سے بھی ان کو فانگین سے ملنے نہیں دیا گیا تھا تو انہیں اس کے بارے میں کچھ پتا نہیں تھا ادھر ماسٹر شوک اپنے ڈیڈ کے موں سے فانگین کا نام سن کر تو بہتی زیادہ غصہ آ جاتا ہے کہ وہ ابھی تک اس دو ٹکی کی عورت کو بھول نہیں پائے ہیں اس فانگین کی وجہ سے ہی اس کی موم دپریشن کی وجہ سے آتما ہاتھیا کر کے تو اس دنیا سے گزر چکی ہے اس کے ڈیڈ اس کو بولتے ہیں فانگز ابھی اس کا بیٹا ہے تو وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑیں گے آپ اور ان کے وہاں سے جانے کے بعد وہ بولتا ہے کہ اگر زندہ بچا تو تب نہ اسی کو کال کرنے لگتا ہے مگر سوچنگ روک دیتی ہے تو اس کو بولتا ہے فانگز ہے تو مرے گا آپ اور اس کو جاتے ہو یہ پکڑ لیتا ہے کہ اسے بچانا چاہتی ہو تو چلو پھر تمہیں بھی یہ ایک چانس دے ہی دیتا ہوں پھر پھر ان دونوں کو اکٹھے کے نیپ کروا لیتا ہے اور وہ فانگز کو ہوش میں لانے لگتی ہے اور پھر جلدی سے اس کو کس کرتی ہے تاکہ وہ سب کچھ دیکھ پائے ماسٹر شو وہاں آ کر بگ برادر کو پرنام ٹھوکتا ہے فانگز اس کی سمیل سے پہچان لیتا ہے کہ وہ اس کی کلاس کا وہی چائلڈ ہے جس نے دھوکے سے اس کی موم کے پاس لے جانے کا بول کر ان کے گھر کا پتہ معلوم کر کہ اس کی موم کو کل کرنے کے لیے کسی کو سینڈ کیا تھا تاکہ شو فیملی سے ان کو دور کر سکے اور ماسٹر شو نے اپنی موم کی ڈیت کا بدلہ لینے کے لیے میس فانگز کو بھی مروانا چاہتا تھا پر میس فانگز کی بار بار بولنے کی وجہ سے فانگز وہاں سے باگ گیا تھا جس کی وجہ سے وہ بچ جاتا ہے جس پر ماسٹر شو اس کی بات سن کر بولتا ہے مجھے تو لگا کہ تم اندھے ہو تو تم ان کو شاد نہیں ہوگا اور یہ سب صرف مجھے یاد ہے اور ویسے بھی میں چاہتا تھا کہ تم بھی میری طرح اپنی موم کو انکھوں کے سامنے تڑپ تڑپ کر مت دیکھتے اے فے اس کو بولتا ہے کہ اینا کو غدار بنانے والا بھی وہ ہے اور سوچنگ بھی اسی کے لیے کام کرتی ہے وہ اسے روکنے لگتی ہے پر وہ چھپ نہیں ہوتا اور فانگز کو بولتا ہے کہ اس کی لائف ماسٹر شو کے سامنے کسی ڈاگ کے جیسی ہے فانگز کو سن کر بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور اس کو بولتا ہے کہ وہ رکا کیوں ہے اسے بھی مار کیوں نہیں دیتا ہے جس پر وہ سے بولتا ہے ویسے بھی تم تو اب تک اوپر پہنچی چکے ہوتے اگر بیچ میں سوچنگ نہ آتی تمہیں بچانے کے لیے ہر پھر فانگز اس کو خود کو بار بار کل کرنے کے لیے بولنے لگتا ہے تو ماسٹر شو بولتا ہے فکر نہ کرو تمہیں چھوڑنے والا بھی نہیں ہوں بلکہ تمہیں اکیلا نہیں دونوں کو اکٹھا نرک میں بھیجوں گا سوچنگ اسے رکنے کے لیے بول رہی تھی مگر فانگز پاگل ہوا بیٹھا تھا اسے مننے کا بہت زیادہ شوق تھا تو بار بار اسے جلال دے رہا تھا کہ اگر ہمت ہے تو اسے مار کر دکھائے آئے پھر ماسٹر شو جیسے ہی نائف کا وار فانگز پر کرنے لگتا ہے سوچنگ اسے بچا لیتی ہے اور خود گائل ہو جاتی ہے جب وہ ہسپٹل میں ہوتے ہیں فانگز کو کچھ نظر نہیں آرہا تھا تو اسے بار بار ٹھیک ہونے کا پوچھ رہا تھا کہ چوٹ کہاں لگی ہے اور ڈاکٹر کو بلانے جانے لگتا ہے تو اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیتی ہے اور اسے فوراں سے کس کرتی ہے تاکہ وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ وہ کیسی ہے پھر اس کو بتاتی ہے کہ وہ ہر پار فانگز کو جان بچاتی رہتی ہے اب تو اسے لگتا ہے کہ فانگز کی جان اس کے نام ہو چکی ہے اب وہ اس کا سرونٹ ہے جس پر وہ بھی اس کو پرامس کرتا ہے کہ صرف یہ لائف ہی کیوں بلکہ ساتھ و جنم ہی اس کا سرونٹ رہے گا اور اسی کا بند کر رہے گا پھر دونوں کا رومنس موڈ چالو ہو جاتا ہے وہ اس کی آئیز بننے کا بول رہی تھی وہ اس کو بولتا ہے صرف آئیز کیوں وہ تو اس کی پوری ورڈ ہے سوچنگ پھر نیوز میں دیکھتی ہے لوگوں کو پتا چل چکا ہے کہ فانگز شو فیملی کا ریچ ہینڈ سم ماسٹر ہے اور آج کر گرلز میں بہت زیادہ ہارڈ ٹاپک بن چکا ہے ادھر روز روز فانگز کے دور پر نیو نیو گرلز اس کے لیے آ رہی تھی اسے صرف کرنے کے لیے مگر سوچنگ سبھی کو اس کی گرل فرینڈ بتا کر ان سبھی سے جان چھرواتی رہتی ہے جب فانگز لیب سے کام فینش کر کے واپس آتا ہے تو اس کو کس کرتی ہے تاکہ وہ اس کو دیکھ سکے اور اسے بولتی ہے کہ وہ ٹین تک کاؤنٹ کرے گی کیا وہ اسے شادی کرے گا یا نہیں مگر وہ جیسے ہی فور پر جاتی وہ اسے یس بول دیتا ہے فیس کو پکڑ کر لیب میں لے کر جاتا ہے جو کہ بہت زیادہ سجی ہوئی تھی اور اس کو اپنی لائف میں آنے کے لیے اس کا ہاتھ تھامنے کے لیے اور اس کی ڈارک لائف مومٹس میں روشنی بھرنے کے لیے بہت زیادہ تھانکس کرتا رہتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ پہلے دس سالہ سے اس کا ویٹ کر رہا تھا وہ اب اس کی آئیز اور اس کی ورلڈ ہے اے فیس سے نیز ڈاؤن کر کے تو پرپوز کرنے لگتا ہے وہ بھی فورن سے یس بول دیتی ہے اے وہ اسے رنگ پہناتا ہے اور دونوں فیس سے کس کر کے تو سیلیبریٹ کرنے لگتے ہیں اپنے پرپوزل کو پھر اس کے بعد ان کا فل مستی موڈ گھائے میں کنٹینیو رہتا ہے پھر وہ اسے بتا رہا ہوتا ہے کہ ایوننگ میں کہیں سپیشل سی جگہ پر لے کر جانے والا ہے تو بہت زیادہ ہیپی تھی اور اس کو کس کرتی رہتی ہے پھر جب وہ ریڈی ہو جاتی ہے تو دونوں ڈینر کے لیے جاتے ہیں اور وہ اس کو شادی کے لیے پوچھ رہا تھا کہ وہ کب تک شادی کر سکتے ہیں مرلکہ جب سوچنگ بولے گی وہ اسے بتانے لگتی ہے پر فانگزا کے فادر وہاں آ جاتے ہیں اور اس کو بولتے ہیں کہ وہ یہ شادی نہیں کر سکتا ہے بیکاز سوچنگ ان کی شو فیملی میں انٹر ہونے کے قابل نہیں ہے بیکوز وہ ایک اورفن لڑکی تھی جسے فانگزا کے بھائی ماسٹر شو نے ایڈاپٹ کر رکھا ہوتا ہے وہ اس کے لیے نیو گرل میسزاو کو لے کر آئے تھے کہ جس سے وہ شادی کرے گا جو کہ رچ فیملی سے بلونگ کرتی تھی اور اس کے لیے پرفیکٹ وائف بن سکتی تھی ان کی نظروں میں یہ تم میسزاو بھی بہت زیادہ چلاک تھی بولتی ہے سوچنگ اور اس کٹے سیم ہے دونوں نے ایک جیسے ڈریس بائی کیا ہے تو کیوں نہ بعد میں شاپنگ پر بھی اکٹھے جائیں گے مطلب وہ اسے سرونٹ کی طرح ٹریٹ کرنا چاہتی تھی مگر سوچنگ بھی بہت زیادہ سشیانی تھی اس کو بولتی ہے بلکل اچھا کوئنسیڈنس تو ہے مگر اسے یہ ڈریس فانگزا نے خود بائی کر کے دیا ہے جبکہ میسزاو خود ہی بائی کر کے لائی ہیں اور اس کو بتاتی ہے فانگزا بول رہا تھا جو اس فرینڈ ڈریس میں بہت زیادہ سندہ دیکھتی ہے جسے سن کے تمہیں زاؤ بیچاری کا مو بن جاتا ہے پھر فانگزا کے ڈیڈ جو کہ اس پر بہت زیادہ غصہ کرتے رہتے ہیں سوچنگ کو لے کر تو فانگزا اپنے ڈیڈ کو بولتا ہے وہ اپنی لائف کے لئے لائف پارٹنر خود ہی چوز کرے گا کسی کو بھی اپنی لائف میں دخل نہیں دینے دے گا اگر اس کے فادے سوچنگ سے اس کی شادی کے لئے راضی نہ ہوئے تو وہ ان کو اپنی ویڈرنگ میں بھی انوائٹ نہیں کرے گا اگر اپنے ڈیڈ کو سوچنگ کی بہت زیادہ انسلٹ کرتے دیکھ کر تو ان کو وہاں سے چلے جانے کا بولتا ہے کہ وہ جا سکتے ہیں جس پر جاتے ہوئے تو اس کے ڈیڈ اس کو وان کرتے رہتے ہیں کہ اگر انہوں نے اس کا ساتھ نہ دیا تو وہ ایسے ہی ایک چھوٹا سا پرفیومر ہی رہے گا اور سوچنگ اس کی کوئی بھی ہیلپ نہیں کر سکے گی ایون کہ جب وہ خریب ہوگا تو وہ تو اسے چھوڑ کر چلی جائے گی فانگز ان کو بولتا ہے کہ وہ پہلے بھی چھوٹا پرفیومر ہی تھا اس کے ڈیڈ پہلے کونسا اس کی ہیلپ کر رہے تھے ایون کہ وہ تو آج سے پہلے اپنے ڈیڈ کو کبھی ملا ہی نہیں تھا تو آج اس کے ڈیڈ اتنے بڑے کہاں سے بن رہے ہیں اور ویسے بھی اب اسے کسی کی ہیلپ کی نیر نہیں ہے وہ جو بھی ہے جیسا بھی ہے ایسی میں ہیپی ہے سوچنگ بھی اس کے ڈیڈ کو جلدی سے بولتی ہے اگر فانگز بلکل بھی کنگلا ہو جائے تو اسے کوئی پرابلم نہیں ہے وہ اسے ہی لیو کرے گی اور ان کو دکھانے کے لیے بولتی ہے ایون کہ وہ دونوں تو ابھی ریجسٹری کروانے جا رہے ہیں اسے فانگز ہر حال میں قبول ہے اور پھر لاس پر دکھایا جاتا ہے کہ سوچنگ پیاری سی برائیڈل بنی ریڈی تھی فانگز اس کا ہاتھ تھام لیتا ہے اور دونوں کی فائنل کیس کے ساتھ اس لولی سٹوری کا یہی پر اینڈ ہوتا ہے تو آپ کو دونوں کا لب کیسے لگا ہے کمنٹ سیکشن میں میرے کو ضرور بتا دینا اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک بھی کر دینا اور مزید اچھے اچھے ڈرامرز کی سٹوریز کو جاننے کے لیے میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا تھانکس فور واشنگ پھر ملیں گے کسی اچھی اور نئی سٹوری کے ساتھ